موسیقی ہمارے نظام شمسی میں تمام سیاروں میں سے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل سیارہ مارس ہے کیونکہ یہ ہمارے نظام شمسی کے گریم زون جس کو ہیبیٹیبل زون کہا جاتا ہے اس کے بلکل قریب ترین واقعہ ہے مارس پر جانے کی وجوہات کے تین پہلو ہیں نمبر ون سرچنگ فر لائف آن مارس نمبر ٹو انڈرسٹینڈنگ دی سرفیس آف مارس اینڈ ایس ایولیشن نمبر ٹری ہیمن فیوچر ایکسپلیریشن نمبر ون سرچنگ فر لائف آن مارس مطلب مارس پر زندگی کی تلاش مارس پر اب تک کی تحقیقات سے ملنے والے ثبوتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریباً چار عرب سال پہلے مارس پر بھی زمین کی طرح موجود جیلیں سمندر دریاء ندی نالے بھی موجود تھے اور زمین کی طرح زیل زمین پانی بھی موجود تھا پانی تو موجود تھا ہی دوسرا یہ ہمارے نظام شمسی کے حیبیٹیبل زون جس کو گرین زون کہا جاتا ہے جس زون میں ہماری زمین واقع ہے یعنی ارث پلانٹ واقع ہے اس کے بلکل قریب ترین واقع ہے اس وجہ سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بھلے چار عرب سال پہلے ہی زندگی تو موجود تھی ہی اب بھی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ مارس کی سرفس کے نیچے زندگی شاید موجود ہے اور زیر زمین پانی بھی موجود ہے اب یہ الگ بات ہے کہ زندگی کس شکل میں موجود تھی کیونکہ زندگی کا سب سے اہم بنیادی پہلو زندگی کے ہونے کے لیے پانی ہی ہے لیکن یہ ایک اندازے کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ ابھی تک وہاں زندگی کے ثبوت نہیں ملے اگر انسان کو مارس سیارے پر کوئی زندگی مل جاتی ہے بھلے وہ جس شکل میں ملتی ہے یہ انسانیت کی تاریخ کی سب سے زیادہ بڑی فتح ہوگی ہے مطلب مارس کی سرفس کو سمجھنا اور اس پلانٹ کی ایولیشن کو سمجھنا کی ہے مارس کی سرفس کے بارے میں تحقیقات کرنا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ جس سے مارس پر زندگی ختم ہو گئی جو اب ناملنے کے برابر ہے کس طرح مارس کی سطح پر پانی اڑ گیا مارے نظام شمسی کے تمام سیاروں میں سے سب سے زیادہ دست کی آندیاں مارس پر آتی ہیں جو کئی کئی مہینوں تک چلی رہتی ہیں مارس بھی زمین کی طرح گرم تھا اور اس کا اٹماسفیر بھی زمین کی طرح چار ارب سال پہلے کافی تھک تھا جو کئی اب بہت زیادہ تھی ہیں مارس کا ایوریج ٹمپریچر منس سیفٹی سینٹی گریٹ ٹو منس سکسٹی سینٹی گریٹ ہے جبکہ زمین کا ایوریج ٹمپریچر ففٹی ایٹ سینٹی گریٹ ہے یہ بھی جاننا کافی ضروری ہے کہ اگر وہاں زندگی تھی تو کیسے پیدا ہوئی اور کیسے کیسے اس کے اندر چینجز آئے مطلب وہاں پر لائف ایوریشن کس طرح گی تھی اور کس طرح وہاں زندگی ختم ہوئی اور خلا میں مجود باقی جو ہیبیٹیبل زون میں مجود سیارے ہیں ان کے بارے میں جاننے بھی بھی کافی زیادہ مدد ملے گی جس سے ہمارے پلانٹ زمین یعنی ارث کے بارے میں جاننے کی بہت زیادہ مدد ملے گی کہ کس طرح زمین پر لائف شروع ہوئی اور آیا کہ زمین پر کب یہ لائف ختم ہوگی انسان دو ہزار چونتیس تک مارس پر انسانی بستیاں بسانا چاہتا ہے ہمیں یہ تو ماننا ہوگا کہ انسان اور اس کے ساتھ جڑے جانداروں کو اس ارث پلانٹ مطلب زمین پر بہت بڑا خطرہ لاحق ہے مانو کہ جیسے ایک چھوٹی سی جگہ پر بہت زیادہ بیج لگا دیے جائیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے سب کے لیے خطرہ ہوتے ہیں اگر انسان مارس پر انسانی بستیاں بسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کائنات میں مجود دوسرے پلانٹ جہاں زندگی کی مجودکی کے خادشات پائے جاتے ہیں اس کی کامیابیوں میں یہ پہلے سیڑھی ہوگی مارس پر اب تک بھیج جانے والے مشن اور ان سے ہونے والی اب تک کی ایکسپوریشن کی بقاعدہ ہم اس چینل پر سریز بنانے والے ہیں اور تقریباً تمام سائنسی ایکسپوریشن کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور سپیس میں بیٹھ جانے والے تمام مشن اور اب تک ہونے والی ایکسپوریشن کے بارے میں بھی ویڈیوز بنائیں گے کیوں دیکھنے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور پسند آنے کی صورت میں اپنے عزیزوں عباب میں شیئر کیجئے